بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو مستقبل ہے جو حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں میں اس وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں ان کی حساب جو میرا ذاتی انٹریکشن رہا اور ایک بحیثیت ایک انسان کے وہ کس طرح سے ہیں میں وہ اس بارے میں اپنے جو ذاتی تجربہ ہے وہ آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں نواز شریف جو ہیں وہ ایکزائل میں تھے دو ہزار سات کی بات ہے اور وہاں پر انہوں نے اے پی سی ایک کال کی تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور واقعی ساری سیاسی جماعتوں کے جو سرکردہ رہنما تھے یعنی سربراہ بھی تھے وہ وہاں پر مدعو کیے ہوئے تھے قاضی حسین احمد بھی وہاں پر گئے تھے ملانا فضل نمان بھی تھے بینظیر کو بھی بلایا تھا خیر لیکن بینظیر بھٹو جائے وہ اس میں شریکت انہوں نے نہیں کی تھی ان کی نمائندگی مخدوم امین فہم نہیں کی تھی تو میں اس وقت روزنما وقت کا چیف رپورٹر تھا تو یہاں سے اس اے پی سی کی کوریج کے لیے میں وہاں پر گیا اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایڈیٹر سے تاہر ملک سے کہ میں آپ کو نواز شریف کا انٹریو بھیجوں گا تو میرا زیادہ لالہ چیئے تھا کہ میں رپورٹنگ کے ساتھ ان کا انٹریو بھی کروں وہاں پر جب گئے تو ایک بڑے سینر جنرلس ہے پرویز بشیر صاحب انہوں نے میرا ان سے تعرف کروایا تو میاں نواز شریف نے جیسے ہی سنا کہ وہ بٹ انہوں نے سنا تو میاں صاحب جڑے نے بڑے برادری پرست جی آدمی نے ایسے تھوڑا جیسے ہونہوی چیز ہے لیکن میاں صاحب میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ اپنی برادری کشمیری برادری کو تھوڑا سا جنسانہ دوسروں سے اٹھا کے رکھتے ہیں تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا یعنی اسی ڈاک خانہ رہ لانا شروع کرتا انہوں نے پوچھا تو کتھ ہونا ہے میں نے انہوں نے بتایا ہم گولمنڈی کے ہیں انہوں وہ بھی گولمنڈی کے رہنے والے ہیں پھر بیک گراؤنڈ پتا کیا تو وہ امرت سر کے تھے میرے بھی بزرگ امرت سر سے مائگریٹ ہوئے تو وہ کرتے کرتے ڈاک خانہ سا ڈر رہ لگیا یعنی وہ کہتے ہیں بنجابی میں کشمیریہ دی نانی کہوں دی تو نانی تقریباً ایک نکل آئی بہرال میاں صاحب نے اس کے بعد مجھ سے بڑا محبت کا اظہار کیا میں کوئی تقریباً ستائیس اٹھائیس روز لنڈن میں رہا اور اس دوران میاں صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر فون پر بھی رابطہ تھا اور بلکہ میاں صاحب یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار آیا ترلی پاوے بکوائے نے آیا جہری صاحب بکوائے تو میاں صاحب نے بڑی محبت کی میں نے اس دوران میاں صاحب کو جو نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ بڑے اچھے آدمی بڑے ملنسار آدمی اور ایک سادہ طبیعت کی آدمی اور بلکل ان میں جنسانہ عام زندگی میں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی اکرڈ میں نے نہیں دیکھی بلکہ میاں صاحب جو ہیں وہ گنو گناتے بڑا اچھے ہیں ان کو شیر و شہری کا بڑا شوک ہے اور وہ سنتے بڑے شوک سے ہیں شیر و شہری خاص طور پر صوفیانہ کلام بڑا اچھا ان کو لگتا ہے اور پھر اسی طرح ان کو جنسانہ حبیب جالب کی شہری علامہ اقبال کی شہری فیض احمد فیض کی شہری ان میں میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کی ایک پرسنیلٹی جو کہ سیاسی اعتبار سے اس وقت تک میں سمجھتا تھا کہ میاں صاحب جو مکمل طور پر ایک جنسانہ سرمایہ دارانہ ذہن کے آدمی ہیں اور ان کا انقلابی شائروں سے یا انقلابی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس دوران مجھے ان کے اندر یہ محسوس ہوا کہ نہیں یہ جو پرویز رشید صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہے پاکستان ان کے بڑے قریب تھے اور ابھی بھی بہت قریب ہیں پرویز رشید صاحب تو وہ پرویز رشید کا ان کے اتنے نزدیک ہونے کی وجہ جو تھی وہ یہی ہے کہ پرویز رشید کی ساری گرومنگ جو ہے وہ پیپرس پارٹی میں ہوئی تھی اور وہ بڑی انقلابی آدمی ذاتی حصیت میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پرویز رشید کی تھے نواز شریف کی تھے تو اس ٹرنیور میں مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ ان کے درمیان جو ہے نا انر میاں صاحب کا اس میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا موٹا انقلابی موجود ہے اور پھر وہ آپ چانتے ہیں کہ پرویز رشید حسین انقلابی کو بڑا انقلابی بنانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں بہرحال تو میاں صاحب کے ذاتی حصیت میں میں نے دیکھا انہیں محمد رفی کے گانے وہ گاتے بڑے شوک سے سنتے بڑے شوک سے لوگوں کو کھانا کھلا کے خوش ہوتے لوگوں دوستوں کی محفل میں بڑے ہی فرینک انداز میں بات کرتے اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اگر کھانا آیا یا کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو میاں صاحب نے کسی کو جانے دیا ہو نہیں یہ نہیں کھانا کھا کے جانا کھانا اے نہیں ہو سکتا سو میاں صاحب میں یہ جو ان کا دسترخان ایک وسیع دسترخان کے مالک ہیں اور دل بھی بڑا ہے اچھا یہ ایک بڑا دلچسپ پہل ہویا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف اور شواز شریف کا بیانیاں مختلف ہیں یہ بات میں بھی بہت بار کہتا ہوں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہو گئے یہ خبریں بہت زاری آتی رہی ہیں اور ماضی میں بھی آتی رہی ہیں لیکن میں آپ کو آج ایک اندر کی بات بتاؤں نواز شریف جتنا زیادہ پیار اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں بہت کم لوگ میں نے اس لیول پہ جا کے یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہمارے کلچرل میں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے لیکن جب انسان وزیراعظم بنجے ایک بار نہیں تین بار بنجے دوسرا بھائی جو ہے وہ تین بار وزیراعظم بنجے اور ان کی نام پہ ووٹ پڑھتے ہوں اس لیول پر جا کر بھی نواز شریف کا شباز شریف کے لیے جو محبت ہے اس کا میں ایک چھوٹا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں مانچسٹر میں میاں نواز شریف نے ایک جلسہ کرنا تھا وہاں پہ دعوت آئی تھی کشمیری جو ہے وہاں پر ازاد کشمیر کے ان کی طرف سے تو میاں نواز شریف وہاں پہ گئے وہاں پہ انہیں ایک بڑا زبردست جملہ بولا تھا جو اکثر کورڈ ہوتا ہے کہ میں نے کہندے پھر میاں صاحب قدم بدہ ہو سیدہ دن آلا تو میں قدم بدہ آیا پچھے مڑ کے دیکھیا تو جن نے کہا ہوں ہی گیا پسی تو یہ اسی موقع کی بات ہے جب میاں صاحب نے تقریر میں یہ بات کی تھی تو وہاں سے واپسی پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ اب آگئے اپنے یہی ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹس کی نیچے شواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں ٹرافک میں پھس گئے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو میاں نواز شریف وہیں پہ کھڑے اندر نہیں جا رہے تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں لندن کا موسم آپ کو پتا ہے اگدم سے بارش ہو جاتی ہے اور ہوا چلنے سے ہو جاتی ہے میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ جائیں ان کے جو سیکرٹریز تھے دیگر لوگ تھے ناصر باتبین میں شامل تھا وہی ارشد ملک والا وہ ویڈیو والا وہ بھی تھے اور بھی لوگ تھے تو میاں صاحب نے کہا نہیں آپ شواز کو فون لگائیں وہ بار بار اپنے سیکرٹریز سے کہتے رہے شواز کو فون لگائیں شواز شریف صاحب کا فون جو تھا وہ بند تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا آدھے گھنٹے بعد جب شواز شریف کی گاڑی آئی تو میاں صاحب سیڈیوں پر کھڑے تھے وہ ابھی شواز شریف صاحب اپنی گاڑی سے باہر بھی نہیں نکلے تو میاں صاحب اس طرح لپک کے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے پاس پہنچ دیا بڑے پیار سے ان کے گال کو تھپ تھپایا اور پوچھا کہ یار تو کسے رہ گیا آسا میں پریشان ہو گیا آسا سو یہ اس قسم کی محبت کرنے والے آدمی ہیں میاں صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ لہذا میں نے یہ بات اس دن کے بعد کبھی نہیں مانی کہ نواز شریف اور شواز شریف میں احتلاف ہو گیا سیاسی حوالے سے ہو سکتا ہے ان کا موقف کچھ اور ہو یا ان کا موقف کچھ اور ہو لیکن میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا کہ شواز شریف اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا یا نواز شریف اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہوگا میاں نواز شریف جو ہیں میں ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ رفی صاحب دے گانے سن کے خوش ہوئی اندھنے تیمکیش دے گانے سن کے رونا شروع کر دیں انہیں سادہ طبیعت کی آدمی ہیں نرم دل آدمی ہیں اور اگر کوئی ان کے سامنے اپنی دکھ بری داستان یا کوئی مسئلہ بیان کرے تو میاں صاحب کی حد تل وساہ یہ کوشش ہوتی کہ اس کی جتنی مدد ہو سکے جتنی مدد ہو سکے وہ کر دی جائے اور وہ کرتے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں میرے ذاتی مشاہدے میں ایسے کئی لوگ ہیں صحافی بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی میاں صاحب نے بہت زیادہ مدد کی اور کبھی اس کا پرچار نہیں کیا یہ ان میں بہرلے ایک بہت اچھی بات ہے آج کل بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے آپ کا جو بھی سیاسی نظریہ ہوگا آپ ان سے اختلاف کرتے ہوں گے آپ ان کے حمایتی ہوں گے لیکن یہ بات میرے مشاہدے میں جو آئی وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک سادہ طبیعت کے اچھے اور نیک دل رکھنے والے انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح زندگی دے اور میری طرف سے ہیپی برڈے میاں صاحب اللہ تعالیٰ تنمی زندگی دیں اب تک کے لیے اتنا ہی